نمسکار میں ہوں آچال آنند تو انڈیا نے اپنا میڈن بجٹ دے دیا ہے آپ کے لئے اس میں کیا ہے ہم نے مانگا تھا تھوڑا ہے تھوڑے کی ضرورت ہے تھوڑا تھوڑا اس بجٹ میں شاید سبھی کے لئے کیوں دیپک بلکل تھوڑا تھوڑا سبھی کے لئے ہے سبھی کے لئے کچھ نہ کچھ ہے اور اسی لئے ہم اسے کہہ رہے ہیں اچھے دن کا بجٹ اور اسی لئے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں آپ کو جو انکم ٹیکس میں چھوٹ ملی ہے وہ کتنی ہے اور کیسی ہے کیوں آچال بلکل ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گرافکس کے ذریعے اور یہ بہت اہم ہو جاتا ہے کیونکہ میڈل کلاس سیالری کلاس اپنے آپ کو تھگا محسوس کرتی اگر ان کے لئے کوئی بھی ریایت اس بجٹ میں نہیں ہوتی آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی چیلیویجن سکرینز پر تین لاکھ اگر آپ کماتے ہیں آپ کی آئے ہے تو اب آپ کو جو ٹیکس میں فائدہ ہوگا وہ قریب تین ہزار نبی روپے کا ہوگا پانچ لاکھ کی آئے ہے تو اس میں کل ملاکہ ٹیکس کا فائدہ تین ہزار نبی روپے کا ہوگا دس لاکھ کی آئے والوں کو پانچ ہزار ایک سو پچاس روپے کا فائدہ ہوگا یعنی کی جو موڈی جی میڈل کلاس کی ویو کے اوپر سوار ہو کر ایک طرح سے اچھے دن کا وعدہ کر کے ستہ میں آئے باگڈور سمحالی سب سے پہلا توفہ مانا جا سکتا ہے کہ ارون جیٹلی جی نے میڈل کلاس کو دیا ہے اور اب آپ کی ٹیلیویزن سکرینز پر ایک اور گرافکس آ رہا ہے وہ بھی آپ کو سمجھا دیں دراصل میڈل کلاس میں زیادہ زیادہ لوگوں نے جنہوں نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے انہوں نے ہوم لون بھی دے رکھا ہے تو ہم یہ کمپائل فگر آپ کو دکھا رہے ہیں اسی سی یعنی کی جو آپ کی اگزیمشن لیوٹ ہے اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں وہ بڑھا دی گئی ہے ڈیڑھ لاکھ روپے اور اگر آپ ہوم لون بھی دیتے ہیں تو دیکھئے کتنا فائدہ بڑھ جاتا ہے ملٹیپلائر افیکٹ ہو جاتا ہے نو لاکھ کی آئے اگر کسی کی ہے تو اس کو قریب قریب بیس ہزار سے زیادہ کا فائدہ ہوتا ہے پانچ لاکھ کی آئے پر تین ہزار نبھے روپے کا فائدہ یہ صرف ہم نے پہلے کا آقلہ دکھایا تھا اور اب اگر نو سے چودہ کا دکھا رہے ہیں آپ کو چودہ لاکھ کیا اگر کسی کی آئے ہیں اور ساتھ میں ہوم لون ہے تین ہزار نبھے روپے کا فائدہ یہ صرف ہم نے پہلے کا آقلہ دکھایا تھا اور اب اگر نو سے چودہ کا دکھا رہے ہیں آپ کو چودہ لاکھ کیا اگر کسی کی آئے ہیں اور ساتھ میں ہوم لون ہے اس کو بھی تین ہزار نو سو کا فائدہ ہوتا ہے یعنی کی کمپائل فگر کہیں نہ کہیں میڈل کلاس جس کی ایم آئیز لگاتار بڑھتی چلی جا رہی تھی پہلا سوال سب کے ذہن میں آ رہا تھا کہ آخر کار آپ کی ایم آئی کم ہوگی کیا تو خوش ہو جائیے کیونکہ آپ کی ایم آئی کم ہونے جا رہی ہے اور اگر یہ ویڈاوت سیونگ اگر دیکھا جائے اگر یہ آئے کے حساب سے دیکھا جائے انکم کے حساب سے دیکھا جائے تین پانچ دس لاکھ پر تو تین سے پانچ لاکھ اگر کسی کے آئے ہے تو اس کو تین ازان نبی روپے کا فائدہ اور فلیٹ فائدہ اگر دس لاکھ روپے کسی کے آئے ہے تو اس کو پانچ لاکھ ایک سو پچاس روپے کا فائدہ تو ہے ہی ہے تو کہیں نہ کہیں جو ہم سوچ کر اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بی اے سی سینسیکس بھی اٹھال پر ہے حالانکہ ارنس جیٹلی صاحب جب اپنا بجٹ سپیچ پر رہے تھے تو بیچ میں تھوڑا سا گیا تھا سینسیکس لیکن ابھی کل ملا کر چار سو کے اوپر تھا اب تین سو اناسی انکوں کی بڑت کے ساتھ سینسیکس بڑا ہوا ہے اور این اے سی میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں نبی میں بھی ایک سو سو دان ایسی کے مطبعات سے بات کرائیں نہیں گیا بہت دیں کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں ایک سو گوٹ بات اردیش 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 و حتیر انجا cap birlikte اما بات پڑا ہے کنیج کی طرفschم جب انجا امتن ہے ہیں چی Erst Кстати خورط ہے تو ارون جیتنی کا پریبار یہاں پر پتک بیا دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بہت اچھا بجٹ ہے سب کے لیے ہے اور خاص طور سے ان کی بیٹی نے ابھی دیپک یہی کہا کہ مئیلاؤں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے کافی کچھ ہے اور انہوں نے کہا کہ پورے راستر کے لیے یہ بجٹ ہے کیڈیا صاحب یہ جو راحت ملی ہے یشون سینہ کمیٹی نے کہا تھا کہ یہ راحت پانچ لاکھ تک کی چھوٹ دی جائے لیکن چھوٹ ملی دھائی لاکھ کی اور سینئر سیٹیزن کو تین لاکھ کی آپ کیسے دیکھیں اس چھوٹ کو اور یشون سینہ کمیٹی کی شفائل سے کیوں نہیں مانیں گے یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ دیکھیں پہلے جب ڈیریک ٹیکس کورڈ آیا تھا اس میں لیمٹ جو ہے پانچ لاکھ اور دس لاکھ تک کی ڈیریک ٹیکس کورڈ میں بھی تھی لیکن یہ اور ہمیسا ہم ہمیسا یہ سوچتے رہے کہ یہ لیمٹ جو ہے چونکہ انفلیشن اتنا زیادے ہے کہ یہ تھے سوڈ لیمٹ کو بڑھا دیا جائے لیکن انکم ٹیکس میں تھے سوڈ لیمٹ ہی ایک آسپیکٹ نہیں ہو اور بھی بہت سارے انکم ٹیکس میں پرویزنز ہیں جیسے کمپنیز پر ڈیر کے لیے اس کو ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے تین لاکھ تک یہ ہو جائے گا لیکن یہ تین لاکھ تک نہیں کرکہ انہوں نے آرہی لاکھ تک کیا تو یہ بھی ایک ویلکم اسٹیپ ہے کہ ایک لیسٹ ہی اس گیبن سمتھنگ اندہ پرزینٹ سینیریو چونکہ پیتالیس دن کے بھی تر سارے بیلنس کو بیلنس کرنا ایک بہت ڈیفکٹ کام تھا اور دوسرا جو تین آسپیکٹ پر ہمیسا چرچہ چل رہی تھی ایک تھے سوڈ لیمٹ بڑھانے کی بات تھی دوسرا ایک ٹی سی پر بات ہو رہا تھا انبیسمنٹ چونکہ انبیسمنٹ جو ہے انڈین جو ہم لوگ ہیں اس کے خون میں بسا ہوا ہے اگر ٹیکس سیونگ نہیں بھی دی جائے تو انبیسمنٹ تو پہلے کی فیملی پہلے کی گومن کہتے ہیں چاول اور گہوں کی بوریوں میں پیسے چھپا کے رکھتی تھی انبیسمنٹ وہاں سے ہوتا تھا اور انبیسمنٹ ایک بوک بون سیونگ جو ہمارا بیک بون ہے انڈین کلچر کا تو ٹیکس کے مادہم سے انبیسمنٹ کو پرموٹ کرنا یہ ایک بہت اچ نہیں لیکن لیکن کیڈیا صاحب عام آدمی کی بھاشا میں سمجھائیں مہنگائی اتنی زیادہ ہے اگر آپ کو ٹیکس سے چھوٹ ملتی ہے یعنی کہ آپ کے پاس ڈسپوزبل انکم زیادہ ہے تو مارکٹ میں بھی آپ اس کو لگائیں گے اور زیادہ انچ سیف کریں گے اگر آپ زیادہ انچ سیف کریں گے تو وہ الگ الگ ایسٹ کرییشن میں جائے گا لانگ ٹرم اگر انویسمنٹ ہوں گی تو وہ پھر ایکانومی میں پیسہ آ سکتا ہے اور دوسرا سیونگ ریٹ جو لگا تھا ڈ انویسمنٹ کی تھوڑی سی اور اور اگر ٹیکس ایگزیمشن زیادہ ہوتی تو وہی پیسہ لوگوں کی ڈسپوزبل انکم منتا کیونکہ انفلیشن اس وقت نو پرسن سے بھی اوپر تو فوڈ انفلیشن چل رہی ہے نہیں اس میں ایک دم سچائی آپ ایک دم سہی بول رہے ہیں اور ہم لوگ ایکسپٹ کر رہے تھے کہ اس کی کم سے کم ایک لاکھ رپیہ لیمٹ جو ہے اٹی سی میں بڑھائی جائے اور اس کے علاوے ہم لوگ انفرسکچر بوائنٹ پر بھی ہم لوگ ایکسپٹ کر رہے تھے کہ وہ بھی ایک لیمٹ اس کی بڑھا دی جائے چونکہ انفرسکچر میں بہت سارا پیسہ لگنا ہے تو ایسا نہیں ہوا اب اس کی ان کی اپنی وجہ رہی ہوگی پھر بھی اوورال جو انہوں نے ابھی جو پچاس جار رپیہ بڑھایا اور ایک چیز میں آپ کو بتلا دوں آنچل جی ابھی انہوں نے جو لیمٹ جو بتائی ہے یہ دو لاکھ سے دو لاکھ پچاس جار انہوں نے کر دی ہے جو سینئر سیٹیزن جو سپر سینئر سیٹیزن جو اسی سال سے زیادے کی ہے اس کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں بتایا جو کہ پانچ لاکھ کی اور لیمٹ ہے تو میں یہ مان کے چل رہا ہوں کہ ابھی بھی پانچ لاکھ رپیہ ہے لیگیز کے بارے میں فیمل کے بارے میں یہ چرچہ ہو رہی تھی کہ اس میں بھی چینجز ہوئے گا اس میں بھی کچھ بھی چینجز نہیں ہوئے ہم مامان کے چھل رہے تھے ساری مائلائیں کہ ہمیں ریایت اور ملے گی جو کہ نہیں ملی ہے بلکل نراش ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایک مائلہ جب کام کرتی ہے اس دیش میں نہیں دنیا میں بھی اگر وہ کام کرتی ہے تو وہ صرف دفتر میں آکے کام نہیں کرتی ہے وہ گھر کا بھی کام کرتی ہے ایک طرف جنڈر ایکوالیٹی کی بات کر رہی ہوں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پروشوں کو بھی گھر میں ہاتھ بٹانا چاہیے نہیں پروش گھر میں ہاتھ بٹاتے ہیں پروش گھر میں ہاتھ بٹاتے ہیں بلکل بٹاتے ہیں میں آپ کو یہ آنکھڑوں سے فیکچولی پروف کر سکتی ہوں دیپک کہ حالی میں ایک سروے کیا گیا تو پتا چلا کہ نبھے کے دشک سے دو ہزار کے دشک جب کمپیریزن ہوئے سینسس میں تو زیادہ مہیلاؤں نے اپنا کام چھوڑا انہوں نے گھر میں جا کے رہنا پسند کیا کیونکہ یہاں پر سے اشل سیکیورٹی، کریشز یہ سب سوویدھائیں اس دیش میں نہیں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ مجھے لگتا ہے اگر مہیلہ جا رہی ہے کام کرنے کے لئے اس کو زیادہ ریایت ملنی چاہیے اور دو ہزار دس سے دو ہزار چودہ تک کئی ایسے سروے آئے ہیں جہاں پتیوں نے کام چھوڑا پتیوں نے کام چھوڑ کیا اور وہ جا کر ہاؤس گھر میں بیٹھ چلیے اس کا سروے آپ کرائیے وہ پتی رہاں ملیں گے اس کا سروے آپ کرائیے نہیں جہاں پتی ستائے وہاں جہاں پتی ستائے وہاں ہمیں بچائے آپ سارے ایک طرف ہو جائے تب بھی میں ایک بھاری پر ہوں گے لیکن جو سپارٹ ہم سیجھے چلتے ہیں وپن چوبے کے پاس وپن چوبے کے ساتھ کچھ نوکری پیشہ لوگ ہیں وپن ان سے جانئیے ٹیکس میں جو پریورتن ہوئے ہیں اس پر یہ لوگ کیا بولتے ہیں بلکل سار میں ان سے بات کروں گا اور کیونکہ یہ لوگ نوکری پیشہ لوگ ہیں اور خود ٹریڈگ بھی ڈیل کرتے ہیں فیننانشل سرویسز میں اور یہ اچھے جانکار ہیں ناشف شیئر کے بلکی ٹیکس کے بھی یہ بہت ہی جو اس بار کا بجٹ آیا ہے جس طرح کی ریبیٹ ملی ہے ٹیکس لیمیٹ دو لاک سے دہائی لاک کیا گیا ہے سینئر سیٹیزن کا تیل لاک کر دیا گیا ایٹی سی کا ایک لاک سے ڈیل لاک کر دیا گیا لگتا ہے کہ اچھا بجٹ ہے نہیں بہت اچھا ہوگا انڈیویجول ٹیکس پیئر کے حساب سے کیونکہ قریبن پاس سے آٹھ سال ہونے جا رہے ہیں لوگ ویٹ کر رہے تھے بات اس طرح کا کبھی اتنا بڑیا سیونگ کے لیے آیا نہیں ہے انہوں نے سیونگ پورسن سے بھی آگے بڑھا دیا ہے آپ کو ہوم لون میں بھی چھوٹ دے دیئے تو میرے حساب سے بہت اچھا ہوگا انڈیویجول کے لیے اس مہنگائی کے جمانے میں یہ بجٹ ہے انڈیویجول اور مہنگائی کے زمانے میں اچھا ٹیکس ہے آپ بتائیے کتنا انگ دیتے ہیں دس میں سے کتنا نمبر دیں گے سرکار کے اس بجٹ کو اور خاص کر آپ کے لیے کتنا بینیفیشیل ہے یہ بجٹ دس میں سے ہم اس کو آٹھ انگ دینا چاہیں گے اور یہ کافی بینیفیشیل ہے اور ریلیشیل کو بھی دیکھا جائے تو اس میں بھوم آ سکتا ہے کیونکہ ہوم لون کے لیے انہوں لیمٹ بھا دیئے جو اس کا ہمارا ریبیٹ ملتی ہے آپ کو ٹیکس کے لیے اس کے لیمٹ ڈیڑھ لاکھ سے دو لاکھ کر دی گئی ہے بیاز کو دیکھتے ہوئے اس کا فرق پڑ سکتا ہے کافی ریلیشیل پر اور پیپپ کے لیمٹ دیکھئی ہے انہوں نے اس کو بڑھا دیا ہے جو کافی دنوں سے ویٹنگ میں تھا بڑھ جائے گی لیمٹ تو کچھ فائدہ ملے گا کیونکہ بیس انٹریسٹ ریٹ اسے ملتا ہے پیپپ میں تو اس کا بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اچھا فرق پڑے گا مارکٹ میں تھوڑا سا بوم دیکھنے کو ملا ہے جیسے بی ایسی اور این ایسی دونوں بڑھنے کے چانسز ہیں اور دونوں بڑھے بھی ہم نے دیکھا انگوں میں تھوڑا سا اچھالایا ہے آپ کو لگتا ہے فرق پڑے گا گھر سے لے کر دفتر تک اس پر فرق پڑے گا اور کہیں نہ کہیں آپ کی جیب میں جو پیسے کم ہو جائے تھے وہ بڑھ جائیں گے جی ہاں بلکل بہت زیادہ فرق پڑے گا یونکہ گورنمنٹ اپنے پورے ریفارم کی طرف ورگ کر رہی ہے اور اس نے سارے ہی لوگوں پر دھیان دیتے ہوئے اپنا بجٹ کو رکھا ہے چاہے وہ انڈیویزیلز ہو چاہے ہیں کورپریٹ کو بیسک پر جیٹس پر آنے والے ٹائم میں روزگارز بڑھیں گے آنے والے ٹائم میں کمپنی گروت کریں گی اور بیسک انفرسٹکچر مجبوط ہوگا تو ہماری کنٹری کو بھی افکوس فائدہ ہو گئی ہوگا دولوں سرکاروں سے اگر کمپیر کیا جائے پشلی سرکار اور اس سرکار کے ٹیکس لاب میں اور بجٹ سے کیسے دیکھتے ہیں پشلی سرکار کو اور اس سرکار کو دیکھیں اب موڈی سرکار تو آئی ہے تو کچھ نہ کچھ نیا تو ہو گئی تو اچھے دن کی شروعات ہونے ہی والی ہے اور کیا ہو چکی ہے تو ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ گوٹ فار جو کچھلی سرکار ہے اس سے تو اچھا ہی ہوگا اس میں آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بہتر ہے کچھ اور لوگ بھی موجود تھے ہم ان سے بھی بات کریں گے لیکن ملاجولا کے لبو لواب سر یہی ہے کہ بجٹ بڑھیا ہے اور لوگوں کے عمویت کے مطابق میں سو پرسنٹ تو نہیں کر سکتا ہے لیکن دس میں آٹھ نمبر لوگ ضرور دے رہے ہیں اس بجٹ کو دس میں آٹھ نمبر مل رہے ہیں ان کے سنگھ سر جو ٹیکس لیب میں بدلاؤں ملا ہے اس سے کیا یہ امپریشن جائے گا ایک میڈل کلاس کے اندر کی جو ہوا اچھا ہوا یا یہ راحت ہے امید تھی اس راحت کی ایک پولیٹیو سگنل جائے گا نیگیٹیویٹی کے اس ماحول میں نہیں دیکھیں جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے ایک سال میں اگر اتنا بڑھ جاتا ہے تو آپ نے اگر پچاس ہزار انکم ٹیکس کا سلیب بڑھا دیا ہے تو بہت زیادہ کوئی انتر نہیں پڑتا تو جو ایکسپیکٹیشن کا لیول تھا ایکچولی نریند موڈی سے جو ایکسپیکٹیشن تھا جو وائدیں انہوں نے کیے تھے ایک ریولیوشنائز کرنا تھا ٹیکس کلیکشن سسٹم کو اور جو بینفیٹ گریبوں کو دینا تھا وہ ریولیوشن اس میں کئی نظر نہیں آیا اور یہ جو آپ ٹیکس کا دیکھ رہے یہ کاسمیٹک چینج ہے جو انفیشن کے ساتھ اگر آپ لنگ کر دیجئے تو کوئی بہت بڑا چینج نہیں مارا جائے گا ہاں اگر آپ ٹیکس موپ اپ کرنا چاہتے ہیں سالے تیرہ لاکھ کرول ڈوپے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ٹیکس ریولیو کا کلیکشن ہوگا ڈائریکٹ انڈائریکٹ دونوں ملا کے جس پہ کہ آپ یہ امید کرتے ہیں کہ سالے چھے لاکھ کرول انکہ ہوگا ڈائریکٹ ٹیکس کا اور قریب لگ بھگ اتنا ہی بلکہ سات لاکھ سات لاکھ اٹھائی سزار کرول ڈائریکٹ ٹیکس سے آئے گا اور مجھو باقی بچے گا اس سے آئے گا مجھے نہیں امید ہے کہ بیس پرسنٹ کا اضافہ آپ ٹیکس کلیکشن میں کر سکتے جبکہ پوٹینچیل ہے تو آپ نے کوئی بھی ڈائریکشن یہ نہیں دیا ہے کہ واقعی ٹیکس سلیب اگر آپ نے اتنا مائنر سا چینج کیا ہے تو آپ کا ٹیکس کلیکشن واقعی بہت زیادہ ہونے جا رہا ہے جو ٹیکس کی چوری ہوتی ہے اگر آپ اسی کو روک لیں تو مجھے لگتا ہے کہ پندرہ لاکھ کرول تک آپ کا ٹیکس ریونیو جا سکتا ہے جو کی آپ کے سبسیڈیز کیر کر سکتا ہے لیکن ایک طرف اللہ ہے کہ آپ بہت سبسیڈی ہم دے رہے ہیں دو لاکھ ستر ہزار کرول کی سبسیڈی دے کہ آپ مانتے ہی قیامت ورپا ہو گئی ہمارا بجٹ وہ ہو رہا ہے فسکل ڈیپسٹ بڑھڑا ہے فیکٹ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ٹیکسیشن ڈیپارٹمنٹ کو تھوڑا سا سٹریم لائن کر دیں تو آج بھی پوٹینشیل ہے کہ آپ اس کو پندرہ لاکھ کرول تک لے جا سکتے ہیں اس کے لئے یہ بولا آرون جیٹلی نے کہ چار لاکھ کا جو پیسہ ہے چار لاکھ کرول ہے جو لٹیگیشن میں فسا ہوا ہے جو اینپی ایس کی انہوں نے بات کیا وہ وہ ریٹریف کرنے کی کوشش کریں گے اس کو سپنیفائے کرنے کی کوشش کریں گے اینپی ایس دوسرے ایریا میں آتا ہے آرون کیجیوال کچھ کہہ رہے ہیں سیدھے وہاں چلتے سن لیتے پھر آتے ہیں چرچہ پر پچھلے ایک مہینے میں اور اس بجٹ میں بھرشتا چار کو کم کرنے کے لئے کوئی قدم نہیں اٹھائے گئے ہیں ہم نے بار بار کہا کہ جب تک آپ بھرشتا چار کم نہیں کریں گے تب تک مہنگائی کم نہیں ہو سکتی ہے لیکن بھرشتا چار کو کم کرنے کے لئے مہنگائی کو کم کرنے کے لئے کوئی قدم نہیں اٹھائے گئے ہیں ایک عام آدمی کو اپنے بچوں کو پڑھانا مشکل ہوتا ہے گھر میں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اسپطال میں علاج کرانا مشکل ہوتا ہے سرکاری اسپطالوں کی سرکاری سکولوں کی حالت بڑی خستا ہے تو شکشہ اور سواست کے اوپر اس بجٹ نے کوئی کام نہیں کیا اس بجٹ کے اندر کوئی پرافدان نہیں ہے کہ شکشہ کو اور سواست کو کیسے صدھارا جائے گا بے روزگاری ہمارے دیش کے اندر ایک بہت بڑا مدہ ہے بے روزگاری کو دور کرنے کے لئے اس بجٹ میں کوئی پرافدان نہیں ہے کل اکنومک سروے پریزنٹ کیا گیا اس میں کہا گیا کہ نرسوں کی کمی ہیں ڈاکٹروں کی کمی ہیں پیچرز کی کمی ہیں لیکن اس کمی کو دور کرنے کے لئے بھی کچھ نہیں کیا گیا لیکن دوسری طرف دیش بھر میں اور خاص طور سے ڈلی میں نرسیں، ٹیچر، ڈاکٹر، ٹھیکے داری کے اوپر رکھے جا رہے ہیں ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ان کو پکا کیا جائے اس کے بارے میں یہ بھی پورا کا پورا بجٹ شانت ہے تو ایک موٹی موٹی بات یہ ہے کہ ابھی تک لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید اب اچھے دن آئیں گے شاید اب اچھے دن آئیں گے آج کے بجٹ کے بعد یہ صاف ہو گیا کہ اب اچھے دنوں کی امید بھی ختم ہو چکی ہے کیونکہ سرکار کے پاس نہ کوئی آئیڈیا بچائے اور نہ کوئی امپلیمنٹیشن کرنے کے لئے کچھ بچائے تو پیتالیس دن کے اندر ہی ارون کے جیوانے اچھے دن کے امید بھی ختم کر دی ہے لیکن پربو یہ بات جو ان کے سنگھ صاحب کہہ رہے تھے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ چار لاکھ لوگ ہی اس دیش میں بیس لاکھ سے اوپر کماتے ہیں اگر ایک چکل کٹ لیا جائے ساؤڈ ڈلی کا تو یہ سنکھا تو وہیں کے وہیں مل جائے گی حال فیلال میں گریراج جی کے گھر پہ بھی بہت پیسہ ملائے تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ لوگ ڈیکلیر نہیں کرتے ہیں اور سوپر رچ ٹیکس کی ہر بار بات کی جاتی ہے عام جنتہ کو پچاس اتر ہزار روپے کی چھوٹ دیری تو ہم اسی میں خوش ہو جائیں لیکن سوپر رچ ٹیکس بار بار بتایا جاتا ہے کہ ہو جائے گا ہو جائے گا لیکن پچھلے اتنے سال میں انٹروڈیوز نہیں کیا جاتا ہے یہ بات ٹھیک ہے انکہ سنگھ ساہم نے بہت اچھی بات اٹھائی ہے پر اس بجٹ کے اندر اتنی ساری سکیمز انانونس کی ہیں سب سے بڑا اتحاسک باشن دو گھنٹہ اور دس منٹ کا دیا کسی بھی بیت مندری نے آج تک نہیں دیا کچھ سکیمیں بھی گئی ہیں گنگا کا بھی کام ہے اس کے اندر کشمیری کے لئے بھی سب کچھ ہے ہندو تو ایجنڈا بھی اس کے اندر دکھائی دیتا ہے پر جو بات اپنے بڑی اٹھائی ہے کہ یہاں پر ٹیکس کلیکشن کا جو متعلقی ہے وہ کلیکٹ نہیں ہوتی اور سوپر رچ کے اوپر ٹیکس لگانے کی بات سرکار میں نہیں ہوتی کانگریس اور پی جے پی کی آرثیق درشتری جو ہے درشتری کون ایک ہی ہے کہ امیر آدمی کے اوپر ٹیکس نہیں لگانا جیسے کیپٹل گینز ٹیکس آج لگایا انہوں نے لگایا صرف میوچول فنڈ کے اوپر جس میں گریب آدمی لگاتا ہے کیونک میوچول فنڈ سیف سیوینگ ہے اس کے اوپر ہم لگا کر کے تاکہ وہ سیف رہے اس کو میوچول فنڈ کے اندر لگا دیا کیپٹل گینز ٹیکس دیویڈن ٹیکس کیوں نہیں لگاتے اگر ایک ادیوپتی پانچ ہزار کروڑ پر ڈیویڈن لے جاتا ہے ہر سال اور اس کے اوپر ایک رپے ٹیکس نہیں دیتا اس کی کمپنی اوپر ٹیکس دیتی ہے میری سوچنا یہ ہے کہ دیش کے اندر ڈیویڈن ٹیکس ادیوپتی پانچ ہزار کروڑ پر ڈیویڈن لے جاتا ہے ہر سال اور اس کے اوپر ایک رپے ٹیکس نہیں دیتا اس کی کمپنی اوپر ٹیکس دیتی ہے میری سوچنا یہ ہے کہ دیش کے اندر ڈیویڈنٹ ٹیکس جو کمپنیاں ہیں لگ بہت ڈیویڈ لاک کروڑ پہ بانٹتی ہیں ہر سال اگر اس کے اوپر دس پرسنٹ بھی ٹیکس لگاتے آپ تو پندرہ ہزار کروڑ آپ کا ڈیویڈنٹ ٹیکس سے آ جاتا پرنتو کانگریس اور بی جے پی سرکار نے 1991 سے لے کر کے 2014 تک ڈیویڈنٹ ٹیکس کی طرف جاتے نہیں ہیں بھارت ایک ایسا دیش ہے جس کے ادرہ capital gains ٹیکس نہیں لگتا تو امیت پیسہ کہاں سے ہے اس بجٹ میں سب سے بڑی کمی ہیں جو کسی بجٹ میں آتے نہیں دیکھیں میں نے ایکنومی سے پڑھائی ہے گیارہ سال تک میں نے ایکنومی جنللزم بھی کیا ہے یہ پہلا بجٹ ہے جس نے یہ نہیں بتایا کہ اتنی انکم آئے گی کہاں سے آپ نے بتا دیا کہ بائیس ہزار کورٹ کا نقصان ہو گیا ٹیکس کنسیشن دینے میں انکی سنگز ہم سکے اٹھا ہے کہ انفلیشن اتنا ہے کہ میرے انکم پیسے پیٹ اگر کم میرے کو تو فرق نہیں پڑتا کیا کہ انکم پیسے تو زیادہ ہوں پر تو جو لوگوں نے پچاس ہزار بڑھا دیا آپ نے انفلیشن اتنا بڑھ گیا کہ وہ نیوٹلائز ہو جاتا ہے بجٹ کچھ ہوتو ہے نہیں ہے اس کا یہ ہے کہ آپ کے پاس کہاں سے پیسہ آئے گا اس کا کوئی لانگ ترک پروسس نہیں ہے اور آپ کسی کو کرنا ہی چاہتا ہے ہو سکتا ہے کہ اسیمبلی کے چناو آ رہے ہیں اس لیے وہ کٹھول قدم اٹھانا ہی چاہتا ہے دوسرے ادیوگ پتیوں کو ٹیکس کے اندر چھے لاکھ کروڑ کا کنسیشن دیا جاتا ہے ہر سال وہ بجٹ کیسے پتہ ہیں وہ ابھی بھی نہیں گھرائے گیا آپ کہتے ہیں سبسٹی گھٹا دو اگر کٹھول مہنگا کر دو اس انفلیشن کیسے کم ہوگا ایک طرف آپ کہتے ہیں مہنگائی کم کر دو ادیوگ پتی سب کہتے ہیں مہنگائی کم کرو مہنگائی کیسے کم کر دی آپ ادیوگ پتی یہ بھی کہتے ہیں آپ جس نے ٹھیک کی ایسوچے میں چلے جائے سب سبسٹیڈی ختم کرنا چاہتے ہیں سبسٹیڈی ختم کرنے سے مہنگائی بڑھے گی گروت کیسے ہوگا میرے سمجھ یہ تھا اس لیے جو آج کی ستی یہ ہے کہ سارا کا سارا کورپیٹ اور پلٹیکل نیکسز جو ہے سٹاک مارکیٹ کے اوپر لگا رکھا ہے کیونکہ پیسہ وہاں لگا ہوا ہے تو ٹیکس کان سے آئے گا ٹیکس ابھی آئے گا جب آپ سٹاک مارکیٹ کے اوپر ٹیکس لگائیں گے ڈیویڈن ٹیکس لگائیں گے تو آپ کو بجٹی ایک ہٹا جو آپ تین پرسنٹ کرنا چاہتے ہیں کیسے ہوگا اس کا کوئی جادو کا پٹارہ تو ان کے پاس ہے نہیں بتا میں چیئے تھا ان کا لگتا ہے کہ ٹیکس ریجیم ہماری امیر کے پتی سافٹ ہے اس کو وہاں پر سکتی بتائیں گے ایک چیز اور بھی ہے جو بجٹری اسٹیویٹ تھا اس سے افسی ہزار کروڑ کم ہوا ہے آپ کا ٹیکس کلیکشن اس پہ آپ کا دھیان نہیں ہے کہ اس کو کس طرح تیج کریں اور راجے جی کی سب سے بھی مارک دولاک چالے سہار کروڑ کی ہے اور جو پروہ صاحب نے ابھی سہار اٹھایا جو ریوینیو فارگون ہے جو پچھلے دس سال تا پانچ لاک کروڑ سے اوپر ہے دوسرا آپ ریزر بینگ کی رپورٹ دیکھیں تو دویار گیار سے دیکھیں دویار تیرے تک این پی اے جو ہے وہ بھڑ چکا ہے ایک سبد ہے یہ دیڑھ لاک روپے کی دیڑھ لاک کروڑ کی تھی جو تین لاک کروڑ کی ہو گئی ہے دیڑھ لاک روپے کی ریزر بینگ کے سبدوں میں بھی کہہ دوں یہ کھلی لوٹ ہے ہیرا فیری ہے اور کچھ نہیں ہے اتنا روپیہ دینے کے بعد کورپیٹ سیکٹر کو یہ دو سوا دو لاک دھائی لاک کی یہ جو سبشیڈی ہے گریب آدمی جو اس کا پیٹ بھر جاتا ہے اس کے پیچے کیوں پڑھنی ہے کیوں نہیں پیٹولیوم پرڈیکس پر ایک سائی بیٹی گھٹائی جاتی چالیس پرسید شرط پرسید چالیس پرسید بلکہ پریکٹیکل بجٹ ہے دیش کی پروسپریٹی کے لیے دیش کو وکاس کے راستے پر لے جانے کے لیے اور دیش میں جو چوترفہ عویوس تھا اور جس طرح سے چنکٹ ہیں اس چنکٹ سے دیش کو اوبارنے کے لیے رشت طور سے آج جو بجٹ پیش کیا ہے ارونجیٹلی جی نے مودی جی کی سرکار نے وہ پرفیکٹ بھی ہے پریکٹیکل بھی ہے اور دیش کو پروسپریٹی اور پروگریس کی طرف دے جانے کا ایک مضبوط خدم ہے تو پروسپریٹی کی طرف لے جائے گا بجٹ پربو ایک بہت بڑا سوال کیونکہ آپ نے کچھ ہنٹ کیا تھا تو میں آپ وستار سے ہی جان لوں عام آدمی سمجھتا ہے پچاس ہزار یہاں پر بچ گئے چلیے ریایت ہو گئی ہم نے بھی گرافکس چلا دیا کہ دس ہزار روپے کی ریایت ہو گئی لیکن فائن پرنٹ سروس ٹیکسز میں ہوتا ہے جو ایکانومی میں پچھلے دس سال میں چار سو پرسن سے بھی زیادہ پڑ گئے یعنی کہ آپ بال کٹوانے سے لے کر آپ اگر کسی جگہ پر کھانا کھانے جاتے ہیں دنیا جہان کا سروس ٹیکس آپ کو دینا پڑتا ہے تو ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ عرون جیٹلی کیونکہ موڈی لگاتار کہتے آئے ہیں کہ ٹرانسپرنسی ہونی چاہیے انہوں نے دوزار تینا کہ بجٹ کا جب آقلن کیا تو تو کہا تھا یہ بڑا پلینگ سیف سا بجٹ ہے یہ 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 تھنکنگ بگ نہیں ہے اس بجٹ میں آپ کو لگتا ہے وہ ٹرانسپرنسی ہوگی اور جو ہر بجٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں تو ریایت مان لیتے ہیں اور بعد میں عام آدمی کو جھٹکا لگتا ہے ارے یہ بھی بڑھ گیا ارے وہ بھی بڑھ گیا تو آپ کو لگتا ہے فسکل فجنگ اس بجٹ میں کم سے کم کم رہی ہوگی ایک بات آپ کو پورے بتا دوں میں پچھتی سرکار ہیں چاہیے سرکار ہوں کہ سرکار کی شکل کپ ان کی پللل پارٹی الگ ہے سیمبل ان کے الگ الگ ہیں وچاردار ایک سی ہے میں جو آپ نے سوال اٹھا ہے سرویس ٹیکس کا اگر انفلیشن دس پرسنٹ بڑھ رہا ہے تو ہوتل میں جائیں گی جو کھانا آپ کو پانسو رو پر کا ملدہ سرویس ٹیکس آپ کا بڑھ گیا جو بھی ریایتیں دین میں پچاس ہزار کے اندر وہ تو آپ کی ایک مینے میں اگر آپ بال کٹوانے جائیں گی یا پینٹنگ گھر میں کرائیں گی یا کچھ اور کریں گی اس کے اوپر وہ سرویس ٹیکس بڑھتا ہوا چلا جائے گی کیونکہ ریٹ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اگر آپ کنسی کنسٹنسی کریں تو وہ بھی ریٹ بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ قریبوں کے اوپر ٹیکس لگانا نہیں ہے امینوں کے اوپر ٹیکس لگانا نہیں ہے تو پیسہ کان سے آگئے سرکار کے پاس سوال یہ ہے کہ پیٹولیوم پرڈکس کے اوپر ابھی جو سوال اٹھا رہا تھا کہ ہم نے پہلی بار لکھا تھا ایک بار جب میں میک دین میں کام کرتا کہ چالیس پرسنٹ ٹیکس اگر لیٹر کے اوپر سوار روپے کا لیٹر پیٹھتے ہیں اس کے اوپر چالیس روپے سرکار کی جیم میں جاتا ہے ہندوستان ایک ایسا کانٹری ہے جس کے اندر پیٹولیوم پرڈکس کے اوپر آدھے سے یاد اٹھیک سرکار کی جیم میں چل جاتا ہے کوئی بھی سٹیٹ سرکار اس کو کم نہیں کرنا چاہتی کوئی بھی کینجر سرکار کرنا چاہتی کیونکہ اس کے لیے کوئی منز کرنی کی ضرورت نہیں یہ اپنے آپ جیم میں آ رہا ہے ایتنے دنوں سے جباردستی پیسہ آپ کے پاس آ رہا ہے تو یہ کام کر کے پیسہ نہیں کٹھا کر جو اتنے سارے سی بی ٹی ٹی کے لوگ رکھے ہوئے ہیں اتنے سارے سینٹرل ایک سائز کے ان کا کام کیا ہے سارا پیسہ ویسی آ رہا ہے ان کے پاس ان کے لیے زفتری بن کر دی چاہیے اگر سارا پیسہ اتنا آ رہا ہے تو گورمنٹ کا جو کوش ہے وہ اتنے بھیانک گھاٹے میں کیوں ہے کیونکہ چھے لاکھ کروڑ روپے آپ نے ریمنیو فورگن آپ نے کورپر انڈسٹری کو ٹیکس دے دیا جو بجٹ کے اندر لکھا ہوتا ہے اس کو بتاتے نہیں ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے پانچ لاکھ چولیس ہزار کروڑ روپے پچھلے سال انڈسٹریز کو کنسیشن دیا بجٹ کے دوران بجٹ کے سارے سال کے اندر دیتے ہیں کسی دو پرسنٹ ڈیوٹی کم کر دی کسی پانچ پرسنٹ کم کر دی اس نے کم سبسلی میں گیا ہے اور دوسرا یہ کہ سرکار کا خرچہ اسے آزا گیا ہے ہمیں چھوٹے سے بے کے لئے رکھنا پڑا ہے لیکن یہ بھی سوال ہے کہ کورپرٹ کیا اپنی سوشل رسپونسبلیٹی نبھاتے ہیں یہ بھی ایک سوال ہو سکتا ہے کیونکہ دوسرے دیشوں میں ایسا ہوتا ہے ہمارے دیش میں کورپرٹ سوشل رسپونسبلیٹی سی اے سار جیسے کہا جاتا ہے وہ کتنی ہے کتنی بھاگیداری ہے انڈسٹرلس کی یہ بھی ایک سوال ایک چھوٹے سے بے کے لئے رکھیں گے چرچہ ہماری جاری ہے